سودہ کے توشے خاص سے ایک وقت تھا جب میں اپنی تعرف بہت اچھا لگتا تھا کہ میں ایک مسلمان پاکستانی ہے میں اپنی بہت پیاری ماں اللہ ان کے درجات پر لند کریں ان کی بیٹی ہیں آج میں جب میں بہت زیادہ یہ قابل عزت بات لگتی ہے یہ عزاز ہے کہ میں ایک ماں ہوں ایک استاد ہوں میں تاریخ اس اہم موڑ پر جبکہ پاکستان ایک بہترین رہنماں کو پابند سلاصل کر چکے اور پاکستان کے طبقہ عمرہ اور تمام طاقتور اکٹھے ہو گئے ہیں اس ملک کی خیر کے لیے نہیں آنے والی نسلوں کے مستقل کے لیے نہیں بلکہ اپنی ساتھی مفادات کے لیے تو بطور ماں بطور استاد میں ان سے یہ درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ زندگی میں عزت کے لیے مال و طولت مراتب اور اختیارات کی بڑی ویلیو ہوگی but at the same time خیر کی اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کی اپنے ملک کے ساتھ حب الوطنی دکھانے کی بھی بڑی ویلیو اگر یہ ویلیو نہ ہوتی تو بدا کے پاس عزت کیوں ہوتی بدا کو اللہ نے تب عزت دی جب وہ اپنی سلطنہ چھوڑ کے آگئے میرے نبی امی ہوگی کرنا میں پہچانے گئے دنیا میں ایسے بہت سے ہیروز ہیں جن کا کوئی بیگراؤنڈ نہیں تھا انہوں نے اپنے ملک کے لیے سب کچھ لٹا دیا اور اللہ پاک نے انہیں عزت دی please آپ سوچیں آپ سمجھیں آپ تاریخ میں کی جانے والی غلطیوں سے سبق سکھیں ضروری نہیں کہ پاسٹ میں اگر ہم کچھ برا کر بیٹھیں تو ہم اس کی اصلاح نہیں کر سکتے میری تمام مقتدر حضرات سے یہ درخواست ہے میری افواج پاکستان سے یہ درخواست ہے کہ دیکھئے ہم سب کا یہ ملک ہے یہ بہت پیارا ملک ہے آنے والی نسلوں کے لیے ہم سب میں سے کسی نے بھی یہاں بیٹھے میں رہنا کوئی جلد کوئی بدیر رخصتوں کے اپنے رب کی طرف لوٹ جائے گا دیکھئے یہ چہرہ ہم نے اللہ کو دکھانا ہے ہمیں وہ کام نہیں کرنے چاہیں جس سے ملک میں تباہی آئے لوگ پر پاتھ ہوں جوان بچے چاہیں وہ گولیاں کھا کے مریں آپ کے ہاتھوں آپ کے ہم وطن تکلیف میں آئیں ان کی شہادتیں یا ان کے ہاتھوں آپ کو ذکھ پہنچیں یہ مناسب نہیں پلیس سوچئے دھیروں دعائیں اور پاکستان کی ترقی کے لیے بہت ہی نیک خواہشات پاکستان زندہ بات